حلال امتیاز کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی دیا جائے گا اور وہ موس پرابیبلی چودہ انگست کو کوئی جو سرمنی ہوتی ہے اس پہ دیا جائے گا اسلام علیکم پاکستان شاہین کا پرس سکوٹرز کے ساتھ محطہ پاکستان نے جیت بھی ہے لیکن اس میں دو ایسی خاص باتیں ہیں جس کا مجھے دیکھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستانی کئی ایسے پلیئرز ہیں وہ اپنے نمبرز کے لحاظ سے پریکٹس کر رہے ہیں میں کن دو پلیئرز کی بات کر رہا ہوں یا کون سے نمبرز کی بات کر رہا ہوں اس پر کمدید بات کریں گے دوسرے نمبر پر بات کریں گے جو کل ارشن ندیم نے اچیومنٹ کی ہے پرسوں کہہ سکتا ہے پرسوں کی ہے لیکن کل بھی ان کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا تھا ساری چیزیں ایک طرح کا سوشل میڈیا پر صرف وہی چاہ رہے تھے آج ان کی واپسی ہو رہی ہے آج رات کو ایک بجے وہ لاہور پون جائیں گے اب کس طرح کا انہیں ویلکم کیا جائے گا وہ ہم ایکسپیکٹ تو کر سکتے ہیں کہ بڑا ایک ہائی لیول کا ان کو ویلکم انوارمنٹ دیکھنے کو ملنا ہے اور وہ بنتا بھی ہے اس کے علاوہ ان کو کون کون سے ایوارڈز دیا جائیں گے اس پر کمپلیٹ بات کریں گے اور لاس پر بات کریں گے بنگلہ دیش اے کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے ان کی ٹیم کی پریکٹس اور پاکستان کے ساتھ سیریز کب سے سٹارٹ ہو جائے گی اور کتنے میچز انہوں نے کھیجنے ہیں پاکستان اے کے ساتھ اس پر بات کریں گے میں ہوں عامتی اب سلام آپ دیکھ رہے ہیں طیب کرک سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستان شاہین کی ٹیم وہاں پہ انگلینڈ کی ایک ٹیم کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی بھی اے ٹیم ہے پاکستان کی اے ٹیم کا نام پاکستان شاہین ٹیم ہے تو ان کا میچ تھا ان کا آخری اوڈی ایو میچ چاہ رہا تھا ٹی ٹونٹی میچ چاہ رہا تھا اس میں پاکستان نے پہلی باری کر کے ون ایٹی ایٹ سکور کیے اس میں جبکہ ان کی طرف سے کوئی خاص اتنا قریب بھی نہیں گئے مطلب قریب تھوڑا بہ تو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ لاسٹ آوری والی اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں ہے سترہ رن سے پاکستان نے جیت لیا ہے ون سیمٹی ون رن سکور کیے تھا انہوں نے لیکن جو خاص بات میں بہو رہا تھا کہ جو دیکھنے والی اور غور کرنے والی وہ بات یہ ہے کہ محمد حارس اس ٹیم کے کیپٹن ہے اور کیپٹن جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے مطلب اسے پتاتا ہے میں اس نمبر پہ میں کمفیٹیبل ہوں تو میں اس پہ لے جاؤں گا جس نمبر پہ جانا چاہتا ہے وہ کر سک اور کچھ دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹرویو آیا تھا اس میں محمد حارس کہتا ہے یار اپننگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ تو بنا کوئی بھی کھیل لیتا ہے کوئی بھی ففٹی مار دیتا ہے یہ مار ہے وہ مار ہے میں بھی مار دوں لیکن نیچے والی نمبر پہ کھلنا مشکل ہوتا ہے تو وہ چیز مشکل ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ اگر وہ آئیں اپننگ میں کر کے ففٹی سکور کر دیں تو پھر تو وہ اپنی بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل سیک کر رہے ہیں لیکن اب وہ کیپٹن بننے کے باوجود بھی وہ پانچے نمبر پر آ رہے ہیں تو یہ ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہوئی ہے جو کہ سامنے نظر ہے اس کے علاوہ عثمان خان ہے وہ بھی اپننگ کرتے ہیں وہ بھی پی اصل میں اپننگ کرتے ہیں وہ جو تھے نمبر پر آ رہے ہیں تو یہ دونوں نمبر کا اس نمبر پر آنا بہت زیادہ کوشن پوچھا بھی جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں کام کر رہے ہیں اب آپ کا نمبر ہی وہ ہے آپ اس پہ کمفرٹیبل اس پہ سکور کر دے ہیں وہ آپ خود کہ کہتے ہو ایزی ہے پھر یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے تو مقصد ایک ہی ہے وہ کے لیے نظر آ رہا ہے اور وہ بڑا اچھا مقصد ہے وہ یہ ہے کیونکہ انہیں پتا ہے دونوں کے کہ پاکستان ٹیم میں جو اپنرز ہیں وہ کوئی چھے اپنر کھیے رہے ہیں کہ جو ہے فقر زمان بھی اپنر ہے ریزوان بھی اپننگ کرنا چاہتا ہے بابر بھی اپننگ کرنا چاہتا ہے اگر کوئی نیا لڑکا بھی کھلاتے ہیں سائی مہیوب ہے وہ بھی اپننگ کرنا چاہتا ہے سارے سے بڑے پلیئرز ہیں وہاں پہ اور ان کی چلے گی ہمارے سے سینئر پلیئرز ہیں وہ اپننگ سے ہٹیں گے نہیں جس طرح ابھی تک نہیں ہٹ رہے تو پھر ہمیں ایسا نمبر ہی ٹرائے کرنا چاہیے جس نمبر پہ اگر ہماری پرفارمس آئیں تو وہ کاؤنٹ بھی ہوں وہ نیشنل ٹیم کے لیے ایک اچھی کانسیڈر ہوں اس کو کانسیڈر بھی کیا جائے آپ اپننگ میں آگے سنچری مار دو اس پہ کیا ہوگا یار اپننگ سلوٹ کے لیے ہمار دو کھلیڑی وہاں پہ اگر ہو جائے تو وہ ہماری جگہ پکی ہوگی اگر میڈل آرٹر میں ان کی پرفارمس آ جاتی ہے تو پھر پاکستان لازمی کانسیڈر کرے گا کیونکہ میڈل آرٹر میں پاکستان کے پاس پلیئر ہی کوئی نہیں ہے اور اپننگ میں ہمارے پاس پلیئر ہی پلیئر بھرے وہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کھلائیں یہ کھلائیں اس کا بیک اپ رکھ لیتے ہیں یا اس کو کسی میج میں کھلا لیں گے کسی میج میں اس کو کھلا لیں گے تو یہ بڑی سور ان کے ساتھ ساتھ اسمان خان نے پرفارم بھی کیا ہے پینتیس والا پہ فیفٹی سیون ہن سکور کیا ہے پتہ میج جتانے میں بڑا مین رول تھا عباس افریدی کی بولنگ بھی تھی اچھی اور ان کی بیٹنگ بھی اچھی دے ان دونوں کی وجہ سے پاکستان نے میج جیت پایا ہے اس کے علاوہ ہارس کا بھی ٹھیک تھا پدنائی والے کے لیے اس نے بچیس تیس رن سکور کیے لیکن یہ مین اسمان خان نے اچھا پرفارم کیا ہے لیکن دونوں کا جو مین جو نمبر والا کنسان تھا وہ میر اگر ٹرائے کرتے ہیں ایک تو اپنی بھی پریکٹس ہو جائے گی مطلب اپنا بھی اس نمبر پہ کس طرح بیٹنگ کرنی ہے پیچس میں بیٹنگ کرنی ہے کب میں نے ایکسلریٹ کرنا ہے کب سنگل ڈبل چلانے ہے تو یہ ساری چیز بھی اچھی ہو جاتی ہے بندے کو گیم آویرنس ہو جاتی ہے اس نمبر کی دیکھنے ہر نمبر کی اپنی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے اپنی پلاننگ ہوتی ہے تو آپ جتنا اس نمبر پہ کھلو گے اتنا اس نمبر کے لیے اچھا تیار ہو ج رکھیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ بات کریں تو ارشن ندیم کی اس نمبر دھوم بچی ہوئی ہے جس طرح کا انہوں نے گول لے کے آئے ہیں جس طرح کا اپاس پوزیشن لے کے آئے ہیں جیولنٹرو میں اس لحاظ سے دھوم بنتا بھی تھا آج رات کو ایک بجے وہ لاہور کے ائرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ان کا ایک دوا کے اور ہیوی قسم کا استقب کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی جو ان کے انعامات تو ویسے میں رہے ہیں اس کے علاوہ پریزیننٹ کی طرف سے انہیں حلال امتیاز کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی دیا جائے گا اور وہ موس پرابیبلی چودہ انگست کو کوئی جو سیرمنی ہوتی ہے اس پہ دیا جائے گا جو کہ ان کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے اور ان کی فیملی کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے اور پاکستان کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کا کام گیا جو پھورے پاکستان کا سر فخر سے انہوں نے بلند کر دیا حالکہ وہی بات ہے کہ پاکستان کی طور سے ٹوٹل سیون جو تھے کھلنے گئے ہوتے مطلب سر اجیوالن کی نہیں بات کر رہا اب ارحال جو کھلاڑی گئے ہوتے اتلیٹس کی ہوتے ساتھ کھلاڑی تھی ان میں سے ایک لے گیا ہیں اور اگر اس کے اگنسٹ ہم جو انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ لگا ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح ان کے ایک سو سترہ تھے ایک سو سترہ میں وہ لے کے آئے ہیں چار آئی تنگ بہنس لائے ہیں اور ایک لائے ہیں سلور اور اس کے باوجود بھی وہ نیچ ہے مطلب کہ رینکنگ میں اوہرال نیچے ہے پاکستان ففٹی تھرڈ پوزیشن پہ وہ سکشٹی فورت پوزیشن پہ ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گولڈ کی کیا ویلی ہوتی ہے یہ گولڈ لینے میں کتنا زیادہ آپ کی جو ہے رینکنگ اپ ڈیٹ ہوتی ہے کتنی اوپر جاتی ہے تو خیار ان کی بہت زیادہ اچھیمت ہے اور انہیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی امید یہ کی جائے گی صرف ابھی نہیں اس کے بعد بھی ان کو کیا جائے گا یہ چی ہو یا عزت تو ویسے انہوں نے کمائی اور اپنی محنت پہ اور اپنے بلبوتے پہ کمائی ہے اور اللہ اور اسے عزت بھی دیں لاس پہ اگر بات کرے تو بنگلہ دیش کی ایک ہی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے پاکستان شاہین کے ساتھ اس کے میچز ہوں گے دو ہوں گے فور ڈے میچز اور تین ہوں گے او ڈی آئی میچز فور ڈے میچز ہوں گے ایک طرح جو ٹیسٹ میچ ہم کہتے ہیں وہ دمسٹک لیول پہ فور ڈے کا کھلا جاتا ہے تو وہ ترٹین سے س ریکٹس ہوگی اس کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا تھرٹین سے تھرٹین ٹو سکسٹین ہی ہوگا اس کے بعد ایک دو دن کی ریسٹ ہے پھر دوسرا ہے اور اس کے بعد ایک ایک دن کے بعد جو گیپ ہے وہ ڈی آئی میچ کلا جائے گا پاکستان کی سیریز تو خیر جو نیشنل ٹیم کی ہے وہ تو اکیس سے شروع ہو جائے گی اکیس سے ٹیسٹ میچ شروع ہو جائے گا لیکن یہ آپ کی پہلے ہی سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھی آج تک کی اپ ڈیٹس اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں ساتھ بھی شیئر کریں ملتا ہے کہ لیں یہ اپ ڈیٹس کے ذاتہ تک کے لئے گوڈ بائے اللہ حافظ